زشان برشی کی جانبی میں پھر بڑھنا چاہوں گا زشان آپ بتائیے گا آپ وہاں پر موجود ہیں یقین تو بہت بڑا فیصلہ ہے یار یہاں پر کیا کی ہیں سننے میں ہی آئے کہ وہاں پر انتظامی امور بھی خاص اور پھر ان کو ملوزت خوابتے رکھا گیا ہے صحیح حسن یہاں پر درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے جونجو وقت قریب آ رہا ہے تو گہمہ گہمی میں بھی اضافہ ہو گیا یہاں پر سیاسی حلچل بڑھتی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ہاتھے کے اندر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر سیاسی شخصیات میڈیا نمائندگان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اگر ہم باہر کی بات کریں تو یہاں پر سیکیورٹی اہل کار میرے اقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کی ناخشکوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی کے اگر بات ہو رہی ہے تو موسین اجاز جو کہ اس بارے میں ہمیں مسلسل ریپورٹ کر رہے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں موسین آپ یہ بتائیے گا شہر اقتدار جڑوان شہر اگر ہم بات کریں تو رات سے ہی سیکیورٹی اقتدامات بہت زیادہ بڑھا دیا گئے تھے خصوصاً ریڈ زون کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے کیا صورتحال آپ نے یہاں پر دیکھی کون کون سی اشارائیں ایسی ہیں جہاں پر مکمل طور پر ٹریفک کو اس وقت روک دیا گیا ہے دیکھیں ریڈ زون جو ہے وہ اسے اب مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے غیر متعلقہ افراد کا داخلہ جو ہے وہ پولیس نے روک دیا ہے یہاں پر سپریم کورٹ تک پہنچنے کے لیے ریڈ زون کے جو چار بڑے راستے ہیں جس میں سے ایک جو ہے ریڈیو پاکستان چوک ہے اس کے علاوہ ماغلہ روڈ سے ایک انٹرنس ہے جبکہ اس کے ساتھ پی ٹی وی چوک ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ پولیس کے جو نفری ہے وہ بھاری تعداد میں موجود ہے ہر آنے والی گاڑی کو جو یہاں پر سائلین آ رہے تھے صبح سے سپریم کورٹ میں یا دیگر جو دفاتر کے لوگ تھے انہیں بھی جو ہے وہ جامع تلاشی کے بعد ہی آنے دیا جا رہا تھے ایون جو لوگ سپریم کورٹ کے اندر گئے انہیں بھی آج تین مختلف مقامات پر چیک کرنے کے بعد ہی اندر جانے دیا گیا ہے پولیس کے تقریباً پندرہ سو اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں شارعہ دستور سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہیں وہ ساڑھے چار سو کے قریب نفری موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ایف سی ایلیٹ فورس اور ارینجز بھی جو ہے وہ پولیس کی معاملت کے لیے موجود ہے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمیشنر اسلام آباد جو ہیں وہ ان تمام سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ مختلف مقامات کے دورے بھی کیے جا رہے ہیں شہر کے اگر دیگر مقامات کی بات کی جائے تو جو بڑا انٹری پوائنٹ ہے شہر میں داخلے کے لیے وہ ہے فیضاباد تو فیضاباد کے مقام پر بھی جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے کوئی سیاسی رد عمل متوقع تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پولیس نے جو ہے وہ اپنے متبادل آپشنز تیار رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی فیصلی کے برپورن سیکیورٹی انتظامات جو ہے شہر اقتدار میں اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ میڈیا سے نائیڈی ٹو نیوز سے خصوصی بات کر رہے تھے علی احمد کرد اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے سیاسی حمایت درست رجان نہیں ہے اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے کوئیٹا سے ہمارے جمعہ دیمائے ساتھ موجود ہے بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا علی احمد کرد کا اس بارے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان ملکی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ سنانا والی ہے اور پوری قوم کی نظر پاناما لیگ پر لگی ہے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف قانوندان اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر علی احمد کرد موجود ہے جن کا وقلہ تحریک میں ایک بہت بڑا کردار تھا آئیے بات کرتے ہیں علی احمد کرد صاحب سے جی نہیں دیکھیں فیصلہ جو بھی آئے اس سے کم از کم میں اس وقت تھوڑی دیر رہ گئی ہے فیصلے کے انانانس کرنے میں کسی وکیل کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی قسم کی پریڈکشنز کرے ہمارا کام یہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ایک بیسیت ایک سیاسی ورکر کے ساری زندگی میں نے ایک جتیس ستیس سیاسی ورکر کے طور پر میں نے اپنا کام کیا ہے میں یہ سمجھ دوں کہ یہ جو نیا ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ جتنے بھی سیاسی جماعت ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں سیاسی ورکرز ہیں یہ بجائے لوگوں کے پاس جانے کے لوگوں کو اپنا جو بھی مافیو الزمیر ہے جو اپنی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنے کی بجائے ایک روجان ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ہو سیاسی جماعتیں اب اطالتوں کے ذریعے سے اپنے فیصلے یا اپنے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے علی احمد کرت کے گفتگو آپ نے سنی دیگر سیاسی شخصیات آج کے پینامہ فیصلے کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں کیا تفسرے کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن جو جو وہ قریب آ رہا ہے مزید جو ہے وہ سیاسی حلچل میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے براہ راز ہمارے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں انکر پرسنز یہاں پر موجود ہیں آپ کو براہ راز لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے پھر وقت آپ کو واپس سٹوڈیو لیے چلتے ہیں حسن حسن اور ذریعہ آپ کے پاس